آشتوز جی سماجوادی پارٹی میں میں ان کو ایک شکر سب سے سب بھی ہو اور سمبرانت روپ میں بحث کرتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی دس پرسنٹ لوگوں نے جو کنٹرول کیا ہے اسمانتہ کا بطرن ہے بلکل آزادی کے سمائے ایک ورگ تھا دس پرسنٹ اور اگر میں آج پوچھوں کی جو دیش کی سمپتیوں کا بطرن کس کے پاس ہے دیش میں سب سے آدھا زمین سرکار کے بعد کس کے پاس ہے مسلم وقت بورڈ کے پاس وہ جو دس پرسنٹ تھا چنوتی سے کہتا ہوں ایک جاتی بتا دیجئے جس کے پاس دس پرسنٹ جمین ہو اور یہ سرکار نے نوٹیفکیشن کر کے وہ زمینیں دی ہوئی ہیں اور وہ یہ ورڈ بینک کا معاملہ نا سیاست کے تراجو پر تولہ جاتا ہے نہیں نہیں یہ جاتی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں نہیں یہ والا جب انہیں لگتا یہ امپورٹنٹ ہے تو دو ہزار جارہ میں جامعہ ملیا میں ایس سی ایس ٹی او بی سی کاریکشن سرکار نے سماپت کر دیا سی ایس ٹی او بی سی کا علیگرہ مسلم انیورسٹی میں انیس سو اکیاسی میں سارا سی ایس ٹی او بی سی کا سماپت کر کے مسلموں کو دے دیا ایک ہی مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹ تھی جمہو کاشمیر جہاں سی ایس ٹی او بی سی کو آرکشن نہیں تھا اگست دو ہزار انیس میں دارہ تین سو ستر سماپت ہونے کے بعد ملا اور انجنہ جی فطرت آج تک چل رہی ہے پشم بنگال کی سرکار نے اکیان نبے جاتیاں ایڈ کی او بی سی میں جس میں پچاسی مسلم وہ تو بھلا ہو موڈی جی نے سمبیدانک درجہ دے دیا ہے او بی سی کمیشن کو جب پچھلا برگ آیوگ نے سوال پوچھا تو وہ جواب دیتے نہیں بن پا رہے ہیں تب بھی ایس ٹی ایس ٹی او بی سی کا وہ بڑا والا ووڈ بینک تو میں پوچھنا چاہوں گا آج سمپتھی کا وطرہ بتا کے جائیے آشتوز جی یہ دس پرسنٹ لوگ جو اس سمیتھے جو آبیس پرسنٹ ہو گئے ہیں ان کے پاس بھارت میں سب سے زیادہ سمپتھی کیسے ہے مجھے بتا کے جائیے گا اور وہ بھی سرکار نے دیے او بی سی کے کسی کمیونٹی کو کیوں نہیں دیے ایس ٹی کے لوگوں کو کیوں نہیں دیے مجھے بتائیے ٹھیک ہے میں ان سے پوچھوں گے لیکن ان سے پہر ہے پریانکا جی آپ جو ان کی بات پر جواب دینا چاہ رہی تھی وہ بھی بولیے گا سال دوہزار دس مہاراشتر میں جب گوپینات مونڈے سری کے بی جے پی کے کئی نیتا کاس سینسس کی کھل کر وقالت کر رہے تھے یو پی اے سرکار کو گھیرنے کے لیے تب بالا صاحب تھاکری جی نے کہا تھا کہ کاس سینسس نہیں ہونا چاہیے دیش میں یہ ویبھاجن کاری ہوگا آخر شیو سینہ UBT گھٹ کے اس ردے پریورتن کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ آج آپ لوگ اسی کاس سینسس کا سمرتھن کر رہے ہیں اگر آپ نے پانچ منٹ سدھانشو ٹریویدی جی کی بات سنی ہوتی آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ کیوں ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں شیو سینہ کی جاتی اور دھرم اور گوتر صرف شیو سینہ ہے ہم نہ جات میں مانتے ہیں نہ دھرم میں مانتے ہیں ہم صرف جنتا کی سیوہ جانتے ہیں یہ ہماری پارٹی کی constitutional ہمارا پارٹی کی مانگ ہے یہ ہماری مانگ ہے اور یہ ہم کہتے آئے ہیں پر آج اگر آپ نے پانچ منٹ آپ بڑی شانتی سے میں بھی سن رہی تھی اور آپ بھی سن رہی ہوں گی اور راجپو جی بھی سن رہے تھے جو جو ادھارت انہوں نے دیئے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ آج اندرہ گاندھی جی ہوں جوہلال نیرو جی ہوں راجیف گاندھی جی ہوں اگر ہندو دھرم میں ہم لوگ سب وشواس رکھتے ہیں کہتے ہیں ان کی آتما جب ریلیز ہوتی ہے سات جنم لیتے ہیں یا ان کا ادھار ہوتا ہے وہ کہاں کہ کس ویش بھوشہ میں ہوں گے کہاں ہوں گے ہمیں نہیں پتا ہے پر جتنی بار ان کا نام لیا جاتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ پردھان منٹری کے روپ میں انہوں نے جس طریقے سے اچھا کام کر پائے ہو کام کیے ہیں پر یہ لوگ دس سال میں اپنی کاریکار میں اگر کسی کو کوستے ہیں تو انہی تینوں کو کوستے ہیں اور بار بار کوستے ہیں اپنی اوپر کوئی ان کی کوئی جمعیداری نہیں ہے کوئی جواب دے ہی نہیں ہے پچھلے دس سال کا کوئی حوالہ نہیں ہے وہ ووٹ آباؤٹری میں جائیں گے انیس سو سیتالیس میں وہ ووٹ آباؤٹری میں جائیں گے انیس سو سیسی میں جب آج دیش کی آبادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل فیہ سکیم صرف دھرم اور جاتی کے آدھار پر لاغو ہو رہی ہیں اور وہ بھی جاتی اور دھرم ایسے ہیں جو نون کریمی لیئر جو آج خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کریمی اور نون کریمی لیئر ہو گیا ہے تو اس کو ری لوک کرنا ضروری ہے اور بار پر میں کہوں گی کہ جہاں جہاں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں سمانتا کہ اگر یہ دیش بات کرتا ہے اگر ہر ناغرک ایک ہے تو سمانتا لانے کی ذمہ داری بھی ہر سرکار کی ہوتی ہے اور وہ سمانتا کس طریقے سے آئے گی سمانتا اسی طریقے سے آئے گی جب جاتی جن جنہ ہوگی اور اس سے پتہ چلے گا کون کریمی لیئر میں ہے نون کریمی لیئر میں ہے اور کہاں یہ سکیمز لاغو ہونی چاہیے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج جس طریقے سے ہم لوگ ریل درگھٹنائے دیکھ رہے ہیں آج ہم آرتک پرستی دیکھ رہے ہیں ہم چرچہ اس پر نہیں کریں ہم اس بات پر چرچہ کریں کہ راہل گاندھی جی نے کیا پارلمنٹ میں کہا اور انوراک تھاکور جی نے کیا جواب دیا یہی جب دیش میں سمانتا آئے گی کہ ہم مددوں پر لڑائی لڑیں گے نہ کی ایسی باتوں پر کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے آپ نے پانچ سال پہلے یہ کیا تھا آپ نے بیس سال پہلے یہ کیا تھا موڈی جی سب کچھ بدلنے آئے تھے حالات بدلنے آئے تھے تو موڈی جی بدلاب لائے نا دیش میں ہندو مسلمان ہندو مسلمان ابھی پوری پوری اپنے پانچ منٹ کی بھاشان میں انہوں نے ہندو مسلمان ہندو مسلمان کیا ہے سودانچو جی بدلنے آئے تھے نا آپ سورت اور ہندو مسلم ہندو مسلم کب تک سب کچھ نہرو کا کیا دھرا رہے گا بڑی مزیدار بات ہے آپ نے دیکھا پریانکہ جی نے تو بھالا صاحب تھاکرے کی بات کاٹ دی یواب نہیں دیا انہوں نے کہا ہم جادگہ جنگرنہ کے پکش میں انہوں نے کہا ہم دھرم میں بھی شواست نہیں کرتے بھالا صاحب تھاکرے تو ہندو ہردے سمرات بنے جاتے تھے گجب کا وقت بدلتا ہے صاحب بس ایک ہی لائن میں کہنا چاہوں گا کہ صبح تک شام تک صبح کی نظروں سے اتر جاتے ہیں اس قدر سمجھوتوں پر جیتے ہیں کہ زمیری مر جاتے ہیں سورین راج پہوچی جو میں نے بولا چاروں پروکتاؤں جو بولا اپنے آپ در سکتے ہیں سورین جی اس سے پہلے ہماری پنجاب میں سرکار تھی دلیت چیپ مینسٹر تھا راجستان میں سرکار تھی پچھڑا چیپ مینسٹر تھا چھتیسگڑ میں سرکار تھی پچھڑا چیپ مینسٹر تھا کاناتک میں سرکار ہے پچھڑا چیپ مینسٹر ہے ہمارے یہاں دلیت کانگریس کے ادھیکش بھی بنے 1980 سے لے کر کے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی کے نام بنی ہے ایک ان کا ادھیکش چناؤ گیا ہو اور ایک بنگارو لکشمن نام کے دلیت کو انہوں نے ادھیکش بنایا تھا جیل بھیجوا دیا تھا آج کی ڈیٹ میں جاتی جنگڑنا کا سچ کو لے کر کے یہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں کہ لگاتار نہرو جی صاحب تو کہتے ہیں کہ جاتی جنگڑنا پہلے ہونی چاہی تھی گلتی ہوئی ہم نے 2011 میں کرائی تھی نہیں ہم آکڑے جاری کر پائیں آپ کی ہمت نہیں تھی حیثیت نہیں تھی حوصلہ نہیں تھا آپ جھوٹ بولتے رہے 2014 سے 2024 تک اور آپ جنتہ کو جتنا ٹی وی پر بیٹھ کر کے مورخ بنا سکتے ہیں کہ کوشش کر سکتے ہیں کر لیجئے جنتہ ہماری جناردنے سب سمجھتی ہے اتر پردیش کی جنتہ نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے آپ جتنا بھی جھوٹ بولیں گے ٹی وی پر بیٹھ کر کے سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو پارٹی ہیں چاہے وہ اپنا دل ہو نشاد پارٹی ہو راجبھر والی پارٹی ہو اپنا دل نے کل ساپ ساپ کا جاتی جنگڑنا کے پکش میں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بھاجپا کی کینا بیہار کی یونٹ جاتی جنگڑنا کے پکش میں ہے اور نریندر موڈی بیروض میں ہے آپ ہمیں بتائیے کہ سودانشو تریویدی بہت ساپ بتائیں وہ جاتی جنگڑنا کے پکش میں ہے کی بیروض میں آپ ادھر ادھر کی بات کر دے رہیں گے ان کا کلیر قویشن ہے بی جے پی کا کیا سچانڈ ہے ارے کیا کلیر قویشن ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں جو چھاتی ٹھوک ٹھوک کہہ رہے کر کیوں نہیں ہم نے تو سمرتن کیا تھا بیہار میں آپ میں چنوثیت کہتا سرین راجپو جی تیجسویاد اسے کہلوادی دے رہا ہوں جاتی جت سر ارے پڑھ لکھ کے آیا کرو سودانشو بھائی ہم نے دعوی نہیں کیا کہ ہمارے کہنے پر کیا کیا بات کرتے ہو چلیے ہم نے سمرتن کیا تھا بتاؤ جاتی جنگنڈہ دیش کرے گا کیا پڑھ لکھ سر کرو آؤ بیہار میں کروائے تھا آپ جاتی جنگنڈہ دیش کرے گا کیا پڑھ لکھ کاری گا بڑے پھوس آپ کی حیثیت نہیں ہے میں نے کہا آپ کرناٹک میں بھی کرائیں گے ہم حیثیت میں بھی کرائیں گے